کچھ ایپس ایسی ہوتی ہیں جن کے ذریعے اگر کوئی ہمیں واتس ایپ میسج بھیج کر ڈیلیٹ کر دے تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں کیا ایسی ایپ استعمال کرنا جائز ہے بلکل حرام ہے بلکل ناجائز ہے اس لیے کہ جب کسی نے میسج بھیج کے آپ کو ڈیلیٹ کر دیا اس کا مطلب وہ اپنی بات آپ سے چھپانا چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کو ریڈ کریں پھر بھی آپ کا ریڈ کرنا یہ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کے مترادف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی اگر چھپ کے بات کر رہے تھے اور تیسرا ان کی طرف کان لگا لے ان کی کانوں میں پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا قیامت کے دن تو بہت شدید وعید ہے اس پر کہ ایک آدمی اپنی بات آپ سے چھپا رہا ہے ٹھیک ہے وہ غلطی ہو گئی اس نے بھیج دیا اب اس کو احساس ہوا یاری میں نے غلط چیز بھیجیا وہ ڈیلیٹ کرنا ہے اس کی علامت ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی بات کو پڑھیں یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکتا ہے جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں جھانکتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کھڑگی سے یہ دروازہ کھلا ہے یوں کر کے جھانک رہے ہیں تو آپ نے فرمایا جو بھی گھر میں رہنے والا شخص ہے اس نے اس کنکر مارا اس کی آنکھ پھوٹ گئی جھانکنے والے کی تو آپ نے فرمایا آنکھ کا کوئی زمان نہیں ہے اس کے اوپر یعنی اتنی شدید وعید ہے کہ کوئی تمہارے گھر میں جھانک رہا ہے تو آپ نے حکم اجازت دی کہ بھئی اٹھا کے آپ اس کو کنکر مار سکتے ہیں پتھر مار سکتے ہیں تو گھر میں جھانکنا موبائل میں جھانکنا کسی کے پرس میں جھانکنا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنا موبائل پکڑاتے ہیں بھئی کال کر لو نمبر ملا کے وہ کال کرنے کے ساتھ آپ کے میسیجز بھی دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کے واتس ایپ کے میسیجز بھی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ سب گھٹیا حرکتیں ہیں غیر اخلاقی حرکتیں ہیں جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ایبوں پر پردہ ڈالے تو دوسروں کے ایبوں پر بھی پردہ ڈالیں یہ چونکہ بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے آج کل تو اس لیے میں نے میاں بیوی بھی گھسے ہوئے ہوتے ہیں دوسرے کے موبائل میں یہ بھی غلط ہے تو اس لیے میں نے اس پر ذرا تھوڑی ڈیٹیل سے بات کیے